موسیقی اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل داریز کے ساتھ حاضر قدمت ہے آج چھے مائی دوہزار بائیس اور صبح سات بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آج الیکشن کمیشن کے سامنے آرٹیکل 63 کے حوالے سے ڈفیکشن کا کیسز لگے ہیں قومی اسیملی کے میمبرز کی طرف سے جس میں نور علم راجہ ریاض وہ سارے ہیں اور دوسری طرف صبحی اسیملیوں کے حوالے سے بھی یہ کیس لگا ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے ترس پجے انشاءاللہ وہاں پیش ہو رہے ہیں پوری ٹیم پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوگی اور الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی کیا ایکسپیکٹڈ ہے وہاں ہونا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 63 کے حوالے سے نو تاریخ کو سپریم کورٹ نے کیس لاجر بینچ کے سامنے لگا دی ہے لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت دو سیاسی جماعتیں ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلمی کاف کے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کروانا چاہتے نو تاریخی ایجنمنٹ فائل کر دی ہوئی ہے پاکستان مسلمی نون کے وکلہ آ رہے ہیں میں نہیں سمجھا اس کو ڈیلے کرنے والی باتیں ہیں مقدوم علی خان صاحب نے تقریباً اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیے تھے میں نے تو پاکستان مسلمی کاف کی طرف سے صرف دس منٹ کے اندر سم اپ کر دیا تھا اور میرے تین ایشیوز تھے کہ آرٹیکل ترے سیٹھ اے یہ سیفٹی والو ہے اگینس ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس پسند اور نا پسند پہ نہیں دینا خدا رہا کہ میرا چیر آج ساری لگتا یا مجھے فنڈ نہیں دیئے یہ اس کے بڑے لانگ ریپرکیشنز ہیں لانگ سٹینڈنگ ریپرکیشنز ہیں آرٹیکل نائنٹی ون میں دیکھیں وہ بات میجورٹی اور کلیکٹیو ووٹ کی بات کرتا ہے یعنی ایک سو پچپن ووٹ اگر پاکستان تحریکی انصاف کی ہیں تو اگر ان کی میجورٹی فیصلہ کر لے تو پھر تو یہ اسیپٹبل ہے اگر کچھ تعداد چھوٹی سے نکل کے کر جائے جو آپ سمجھ سکتے ہیں فورن فنڈنگ کا یہ بڑا واضح ہے اور اپریشن رجیم چینج کے کانٹیکس میں بڑا سیریس ایشیو ہے وہ ہم آپ دیکھ چکے ہیں ہمیں بات میں دھرانا نہیں چاہتا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ ووٹ اس ریل ایشیو پھر اگر ہم آرٹیکل نائنٹی فائیو کو دیکھتے ہیں اور ہم آرٹیکل سترہ کو دیکھتے ہیں میں نے آپ کو اس پر بتایا تھا کہ جو ہے نا فورن پروابیٹ فنڈنگ کا کیس اور ہے فورن فنڈنگ اور ہے اور میں نے آپ کو ریزن بتائی تھی کہ نو کانفیڈنس کے حوالے سے اگر کوئی موو لانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ طریقہ کار بجا بنے آپ کو بتائی اس کو جب قومی اسیملی کے رولز ریشنل اسیملی کے جو رولز ہیں اس کے ساتھ ملا کر پڑیں تو آپ کو ریزنگ دینی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے لیو دینی ہے لیو ملے گی اور میں بار بار دور آتا ہوں بیگراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہوگا ٹویٹر جس میں میں نے کہا تھا ستائیس مارش کو کہ عمران خان صاحب اسیملیہ تحلیل کرنے والے ہیں لیکن انہیں رسک لیا اور اگر ستائیس مارش کو اسیملیہ تحلیل کرتے تھے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ نو کانفیڈنس تو پیش ہی نہیں پریزنٹ ہی نہیں پریزنٹ تو اٹھائیس کو ہوتی ہے اٹھائیس کو اگر پریزنٹ ہونی ہے تو اس میں پہلے لیو دینی ہے لیو کے بعد ڈسکیشن کا لفظ ہے بحث ہونی ہے ریزنگ بتا نہیں ہے ابھی تک ریزنگ ہے اور آپ نہیں سمجھ سکے اور میں یہ کہتا ہوں ریزنگ کیا ہوگی وہ آرٹیکل سترہ نے ڈیفائن کر دی جب ملکی سالمیت کے خلاف یعنی آپ آپ کو یہ مجورٹی اگری توڑنا ہے اس کو تو وہ ریزنگ کیا ہوگی کہ آپ کو وجوہات بتانی ہے کہ ملکی سالمیت کے خلاف کر رہا ہے یا پیسہ لے کے یہاں ٹاپل کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیاسی جماعت ایک لے لے گی تو لمبا پروسیجر ہے اس میں بڑا ایک ٹائم لگنا ہے فیڈل گورمن نے انکوئری کرنی ہے آرٹیکل سترہ کے تحت پھر سپریم کورڈ میں جانا ہے سپریم کورڈ میں ڈیکلیر کرنا it's a lengthy procedure it will take بہت لمبا ٹائم لگنا ہے تو اس میں جو ہیڈ کر رہا ہوگا تو کم از کم اس کو remove کر کے پارٹی کے معاملہ تو لائے چلتے رہے نا تو وہاں پھر طریقہ کار یہ دیئے ہوئے foot of no confidence میں بڑا کھلی ہو رہا ہوں اس حوالے سے اور میں نے اس کے علاوہ میں نے چارٹر آف ڈیمکریسی کے کلاوز اکیس اور تئیس پڑے ابھی بیگراؤن پہ وہ بھی چل رہا ہوگا آرٹیکل سترہ بیگراؤن پہ چلا رہا ہوں میں آرٹیکل میں وہ بھی آپ کے سامنے چلا ہوں گا مساقہ جمہوریت جو دو ہزار چھے میں کیا تھا اور آج وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے جو کہہ دیئے تھے میں نے کہا وہاں تو یہ کہہ رہے تھے ہم نے جو منڈیٹ ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا ہے کلاوز ٹوئنٹی ون کلاوز ٹوئنٹی تھری میں ہم نے کرپشن اور ہارٹ سٹیننگ ہی ہونے دینی ہے اگر ہوگا تو ڈسکوالیفائی ہوگا یہ وہ سارے معاملات ہیں جو سنویم کورٹ کے سامنے میں نے چونکہ احتراز لگا تھا احتراز بیگراؤن پہ چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پنجاب کے حوالے سے سپیشلی بات کی ہے وہاں ذکر کیا گیا کہ یہ اپنا اور طریقہ انصاف کی میں نے وہاں جواب فائل کر دیا کہ ان کی سن رہے ہیں تو میری بھی سن رہے ہیں میں نے کوئی انوکی تو بات نہیں کی ہے میں بھی انٹرپوٹیشن چاہ رہا ہوں اور میرا راستہ نہیں روکا جا سکتا اور وہ میں نے اپیل دائر کر دیا اور میں گزارش کروں گا کہ اس کو منڈے کو یا ٹیوزرے گول لگا دیا جائے میری گزارش ہوگی میں ریجسٹرار سے بھی ملوں گا اور میں گزارش کروں گا کہ منڈے کو یہ فکس کر دیا جائے تاکہ یہ نو تاریخ کو جب سماعت آنی ہے تو نو کو میرا بھی سن لیا جائے مین کی سانا کہ اس پر ضرورت نہیں ہے جب بھئی آلڈی چل رہے ہیں تو کوٹ سنگل جج کین میں نہ بھی پیش ہوں سنگل جج اس بنیاد کو راکر وہاں رکھ سکتے ہیں ایک تو یہ معاملہ آ گیا دوسرا جو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ سی ایم اپیل بھی بیک گراؤنڈ پر چل رہی ہے اور اب دوسرا جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے متوقع کیا ہونا ہے ایک تو قومی اسیملی کے معاملے سے وہ الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کا پوائنٹ اٹھانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ بھی لمبا پوائنٹ ہے کوئروں کی باتیں ہیں وہ بھی قانونی طور پر معاملات چلیں گے جواب داخل کی ہیں انہوں نے نور عالم نے یا راجہ ریاض نے تو اس پر باتیں آگے چلیں گے اور اس پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہونا ہے تو نیشنل اسیملی کی حوالی اس دو معاملہ لڑکا لیکن صبحی اسیملی میں بھی جو وقلہ آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جو وقلہ کھڑی کر رہی ہے جو ٹی میں کھڑی کر رہی ہے ٹھے سوارے کو بیس پچیس کروڑ پر خرچ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ اس کو لنگ اران کیا جائے وہاں ہم نے لہور ہائی کورڈ میں ستین خان صاحب کی طرف سے رجوع کیا ہے وہ جسس شداد کا آرڈر ہے جسس شداد اس تاریخ میں موجود نہیں تھے انہی تیسے بلکہ چھٹی پہ تھے اور اس کی سماعت مئی کے آگے چلی گی اس میں متفرق درخواست ایک داہل کر دی گئی ہے جس میں کہا جائے گا کہ یہ تیس دنوں کے اندر اندر فیصلہ اس کا کر دیا جائے اور ہماری گزارش یہی ہوگی تیس دنوں کے اندر اور وہاں پر جو ہے نا ان کے وقال دماغ میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہا جائے گا ہم نے وقال دماغ میں داخل کر رہے ہیں کہا جائے گا ہمارے پاس دستاویز آت نہیں ہے تو ہم نے دستاویز نہ دینے کے حوالے سے پوری کر رہی ہے تیاری کہ جو پارٹی کی ڈیریکشن آئی کیسے سرویس ہوا پھر شوکاز اور پھر ڈیکلریشن پارٹی ڈیکلریشن یعنی پنیاب اسیملی کی اندر جو ہے نا کیسے دیا گیا چودری ڈیریکشن دی گئی کہ چودری پرویز لائی کینڈیڈ ہے پارٹی کے ان کو ووٹ کرنا ہے آپ نے اور ہوا لیکن انہوں نے اس کی بجائے تو ایک ونڈیڈیڈیڈیٹر لے لیا نا ووٹ ڈال کے ڈال گئی حمدہ شریف کو تو ڈیفیکشن تو ہو گئی ہے سیدھا سیدھا کیس ہے دو جمہ دو چار کا ہے کوئی لیکل انٹرپیٹیشن کی بات نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے انٹرپیٹیشن کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے صرف ڈیکلریشن کو دیکھنا ہے اور اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ جناب واقعی دیفیکشن جو ہے وہ ہو گئی ہے یہ دیکھنا ہے کہ دیفیکشن ہوگی ہے تو سیدھا سا ہے دو جمہ دو چار کا کیس ہے کوئی لیکل انٹرپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ہماری تو گزارہ یہ ہی ہوگی کہ اس معاملے کو آج ہی یہ ہیں یعنی چھے تاریخ والے دن نے ڈیسائیڈ کیا جائے لیکن پھر آ جائے گا رائٹو فیر ٹرائل نہیں دیا ہیرنگ نہیں دی تو ہم ہو سکتا ہے چھوٹی سی ڈیٹ کی گزارش کریں گے پر ڈی ٹو ڈیٹ ٹرائل کی بات کریں گے اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو ختم کیا جائے ان ہارس ٹیٹر کو عرفہ ہم میں لوٹوں کی بات بھی کی جاتی چھوٹے لوٹیں گا آپ کی طرف لیکن یہ ہارس ٹیٹرین جنہوں نے کی ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے اس اسیملی کے اندر ٹھہرنے کا آگے سپیکر پنجاب اسیملی کے اگینس نو کونفیڈنس مو آئی ہوئی ہے ڈیپٹی سپیکر کے اگینس آئی ہوئی ہے تو اس میں پھر یہ ووٹ ڈال دیں گے یعنی وہی لوٹے اور بھگوڑے جو ووٹ ڈال دیں گے ہارس ٹیٹر جو ووٹ ڈال دیں گے یہ تو پھر اپنا رائٹ دے دیا نا ہم نے اب تو معاملہ ہے یہ ووٹ ڈال نہیں سکتے اور میں جو بات بڑا کلیر ہوں کہ وہ وہ ڈال بھی دیا کاؤنٹ نہیں ہوں گی اس کا فیوچر کی سیاست پر بہت گہرہ تعلق ہے ہو سکتا ہے ایڈجنمنٹ ہو جائے ہم بھی شاید اتراز نہ کریں اس بات کو کہ چھوڑی سی ڈیٹ دے دیں اور یہ معاملات آگے لے کر چلیں اور چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اس کانٹیکس میں کہ یہ جتنا کانسٹیٹیشنل فریم ورک ہے اس کو ایمپلیمنٹ ہونا ہے اور بیس کو گیا ہے تو انیس مئی تک جو ہے نا اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آ جانا چاہیے تیس دنوں کا ٹائم دیا ہے ڈلے کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکر ڈیپٹی سپیکر اور سپیکر کے الیکشن میں انڈال سکے ہیں یہ جب معاملہ ہو جاتا ہے تو پچیس میمبر آؤٹ ہو جائیں گے جب آؤٹ ہو جائیں گے حمزہ شریف کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت پر مدل جائے گی اور وزیراعظم پجاب میں رہیں گے اس کے ساتھ گورنرلہ معاملہ بھی ہے گورنرلہ معاملہ گورنرلہ کو صدر ہٹا نہیں سکتا ہے آرٹیکل ایک سو ایک بڑا کھل کر رہا ہے اس حوالے سے ساری وزیراعظم نہیں ہٹا سکتا صدر کی مرضی ہے اس کو ہٹائیں یا نہ ہٹائیں اس پر بھی تفصیلی بات کروں گا آپ کو لے چلتے ہیں میں اکثر جیو نہیں جاتا لیکن مجھے ایک پروگرام میرا مل گیا جس دن میں نے انٹراکورٹ اپیلیں داہر کی تو جیو نے کافی لمبی میری اپنا لائیو کبرج دکھائی ذرا سنتے ہیں وہ چلتے ہیں بلا رہا چال رہا ہوگا پی ٹی آئی کے وکیل عزر صدیق اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں رات کو ہو سکے پر ہم کامیاب نہیں ہو سکے اب باقاعدہ دائر کر دی گئی ہے انٹراکورٹ اپیل سترہ ایم پی ایس کی طرف سے اور گزارش کی گئی ہے کہ آج اس کا بینچ بنا کر اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تین فیصلے اب تک آ چکے ہیں پہلا فیصلہ بائیس کا دوسرا چھبیس یا ستائیس کا اور تیسرا فیصلہ انتیس اپریل کا اب تین فیصلے اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے کانٹرا ڈکٹری ہیں یعنی آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپیکر نے حلف لینا ہے یہ اختیار گورنر پنجاب کا ہے گورنر پنجاب کے پاس اختیارات ہے تینوں آئینی ترخواستوں میں نہ گورنر کو نوٹس جاری کیا گیا نہ وزیر علاقہ نہ صدر پاکستان کو نوٹس جاری کیا گیا کل کے آرگومنٹس میں ایک ایک چیز بڑا واضح طور پر رکھی گئی ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درامت ہونا ہے گورنر اور صدر جو ہے وہ آئین اور قانون پر عمل درامت کریں گے آئین اور قانون جو راستہ فرام کرتا ہے اس پر عمل درامت کیا جائے گا آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت اگر سمری بھی اباجو تھی اگر سمری کی بات کو بھی اگر ہم سامنے لے کر چلیں کہ وزیراعظم نے چیئرمن سینٹ کے لیے دن کا وقفہ شامل ہے پچیس دن کا پاس صدر کے پاس اختیار موجود ہے ہائی کورڈ نے اس کو کٹیل کر کے اور سپیکر کے پاس کہہ دیا یہ بھی غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے ہمارے پاس ریمڈی اپنی جگہ پر موجود ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا گورنر نے کابینہ اور سبان بزدار صاحب کو بحال کر دیا وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا یہ تاریخ میں تین فیصلے ایسے موجود ہیں کہ جس میں کانٹرادکشن ہے صدر اور گورنر کے اختیارات کو غالباً لے لیا گیا ہے ہائی کورڈ یہ اختیارات اپنے پاس استعمال نہیں کر سکتی ہے اور کوشش ہماری یہی ہوگی چیم جسیس صاحب سے کہ یہ دخواست آج آئی سی اے فکس کر دی جائیں تاکہ قانونی طور پر ہم اپنی پوزیشن ہے بجورنہ کیا ہوگا کال آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے یہی کہا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی آپ فیصلہ دے دیں گے تو میرا رائٹ انٹراکوٹ اپیل کا چھیننا لیا جائے میرا سپریم کورٹ کا رائٹ نہ چھین لیا جائے اور آئین کا آرٹیکل وان ایٹی سیون اور وان نائنٹی اس لیے سامنے رکھا تھا کہ اگر اور اصولی طور پر میرا انٹراک اگر ساڑھے گیارہ بجے حلف ہو جاتا ہے اگر حالہ کہ اب تو حلف ہو نہیں سکتا آئینی طور پر تو اپنا جو الیکشن ہے وہ سارے کل ادم ہو گئے اور پوزیشن اٹھائیس بارٹاک آ گئی ہے اگر پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو کم از کم ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے پہلے سمات ہو جائے گی اور ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ بقاعدہ پہلا فیصلہ جو ہے اس کو کل ادم قرار دے سکے اچھا مجھے بتائیے گا سال کے تقلیف مقرر ہونے سے پہلے پہلے اگر حلف ہو جاتا ہے تو کیا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ برطرا رہے گا دوسرا بعد ایک آئینی بہران کی بات کر رہے ہیں حصیفہ مسترد ہو گیا تو اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی کیا قاملی اس کے دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخ میں نہیں رہنا چاہیے بنیادی طور پر یہ تیہ نہیں ہوا حلف کیسے لینا ہے کس طرح لینا ہے گورنر کے کیا اختیارات ہیں صدر پاکستان کے کیا اختیارات ہیں یہ آئینی ابحام ابھی تک موجود ہے ہم تو بڑے کلیر ہیں کہ یہاں گورنر کا اختیار موجود ہے صدر پاکستان کا اختیار موجود ہے اور یہ یعنی فرض کریں اس کے باوجود بھی اگر حلف لے لیتے ہیں وہ حلف دے لیتے ہیں تو ہمارا کیس تو اپنی جگہ پر موجود ہے ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے ہائی کورٹ اگر یہ ڈیکلیر کر دے کہ یہ حلف غلط ہے تو ساری کی ساری پوزیشن جو ہے وہ اپنی جگہ آ جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے اٹھائیس مارچ کی پوزیشن پر پوزیشن واپس آ چکی ہے وہ اپنی دکھ چلے گی لیکن تاریخ میں یہ فیصلے تینوں جو ہیں یہ رہنے نہیں چاہیے کہ یہ آئینی طور پر صدر اور گورنر کے اختیارات لے لیے گئے ہیں یہ اختیارات انہی کانسٹلیشن آفیسز کے پاس رہنے چاہیے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل عزر صدیق کا کہنا ہے کہ انہوں نے انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی ہے حمدہ شہباز کے حلف لینے کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سپیکر سے حلف لینے کا عدالت حکم غیر آئینی ہے اب آئینی طور پر حلف بھی نہیں ہو سکتا عزر صدیق جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئینی ابحام موجود ہے حلف ہو بھی گیا تو بھی ہمارا کیس اپنی جگہ موجود ہے عزر صدیق پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تاریخ میں یہ تین عدالتی فیصلے نہیں رہنے چاہیے جی میں اسی طرح اسی دن مولیہ چیز طرح یاد ہے فعض شہباز خانے لاہور نیوز پہ عمران خان سب کی ذات کے بارے میں جو سوال توشہ خانہ کے والے سے وہ میں صرف جان کے چلانا چاہتا ہوں میں آپ مائنڈ سیٹ آپ کو دے دوں کہ وہاں میں نے کیا بات کی اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے سنیے گا جو چیزیں عزر صاحب چل رہی ہیں اس میں فرا بی بی اور ان کے ہزبین پنجاب بھی چلا ترے کیک بیکس پہ بھی مبینہ دور پر الزامات ہیں کیا کمنٹ ہے آپ کا کیونکہ وہ جو فرس لیڈی ہیں صاحب کا فرس لیڈی ہیں ان کا کیونکہ بڑا قریبی تعلق بھی ہے میں ریپورٹیڈ فیکٹ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں ریپورٹیڈ لی فرس لیڈی بتا ہوں فرس لفول تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آنٹ میرا کوئی کنسر نہیں میرا کنسر صرف اتنا ہے آپ بات کریں عمران خان کی عمران خان پر کچھ نہیں ملا تو ایک توشہ خانہ کا آگیا اور توشہ خانہ جتنا آپ نے کام کیا مجھے پتا ہے تاس فیصد پر توفے لے جاتے رہے یہ تو پھر ہی پچاس فیصد پر لے گئے پیسے اپنی ذات پر نہیں لگائے نہیں لگانے چاہیے تھے توشہ خانہ میں جمع کروا دیتے چیزیں سنیں سنیں پھر وہی بات آگی منور حسن سعید منور حسن بائر گئے اگر وہ ذات پر لگاتے نا اگر عمران خان ذات پر لگاتا تو پھر آپ کی بات ٹھیک سڑک کون سی بنوائی انہوں نے دیکھیں میں بتا ہوں نواشیف صاحب نے بنائی تھی انہوں نے تیس لاکھ بیچ میں دیا تھا وہ چودہ میں بنی تھی سر تیس لاکھ روپے کی کون سی سڑک بنتی ہے تیس لاکھ انہوں نے دیا تھا بیچ میں ایڈ کیا تھا باقی گورنمنٹ نہیں لگائی یہ دوہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں یہ بات ہو رہی ہے تازہ ترین کیوں نہیں سمجھ رہے توشہ خانہ آج ہے سر یہ چھوڑ دیں توشہ خانہ پرانی بات یہ جو ہے نا سڑک پرانی بات ہے یہ سڑک جو اب بنی ہے میں ہو میں کئی دفعہ گیا میں ہو کے آنے ہوا ہمارے میں کئی دفعہ گیا ہوں بنی گالا میں یہ آرہا ہے جو الزام آرہا ہے یہ الزام بھی آرہا ہے کہ توشہ خانہ میں جب گفٹ خریدے ہیں وہ پیسے ڈکلیر نہیں کیے کہ وہ کہاں سے خریدے اور جو بیچے اس کے بعد ڈکلیر نہیں کیے ابھی جو افوائیں پھیلی ہوئی ہیں ریپورٹیڈ فیکٹ کی بات ریپورٹیڈ فیکٹ کیا ہوتا ہے ریپورٹیڈ فیکٹ کیا ہوتا ہے انگردکس کی ریٹرنیں دیکھ لی ہیں آپ نے کسی نے یا انہوں نے کسی نے دکھا دی ہیں یہ ریپورٹیڈی کا مطلب کیا ہے یہ تو دیکھنا ہے انگردکس کی ریٹرنوں کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں میں دیکھ چکا ہوں ہر چیز ڈکلیر ہے دو کروڑ پہ چھوڑ دیں اس بات کو میں دو چیزیں پوچھو نہیں آپ چھوڑ دیں پھر وہی بات پتائیں گا یہ آپ انس کو پوچھیں آپ توشہ خانہ میں جو پیسے خریدے آپ دیکھیں میں ایک کٹیگوریکل سٹیٹوٹ دی رہا ہوں جو توشہ خانہ سے گھڑی خریدی وہ فہا صاحب فہا صاحب ہر چیز ڈکلیر ہے چودہ کروڑ میں موبیلہ دور پر ہر چیز ڈکلیر ہے یہ دو فگرز آپ دیکھ چکے ہیں اوہ صاحب چھوڑ دیں اس بات کو میں پھر آپ کیونکہ ڈکورٹ دیکھ چکے ہیں دو سو سولہ سیکشن آپ کو پتا نہیں ہے شاید دو سو سولہ انکم ٹیکس آرڈینس کا سیکشن ہے وہ اس طرح کی انفرمیشن سر یہ آپ دیکھ چکے ہیں چھوڑ دیں اس بات کو میں آپ کو بتا دیا چھوڑ دیں اس بات کو ہر چیز ڈکلیر ہے ہر چیز ڈکلیر ہے چھوڑ دیں اس بات کو اگر کسی کو ہے نا وہ جائے جاگہ لے کے آئے بات وہ کریں جو حقائق کی اوپر ہے عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا بتائیں سڑکے بنا لی انہوں نے انہوں نے اتنی کرپشن کر کی محال بنا لی انہوں نے انہوں نے جاتی عمرہ کا چار دیواری بنا لی یا یوسف رزا گلانی کے گھر کے باہر کی دیوار بنا لی پھر وہ سمجھ آتی یہ بات یا انہوں نے کوئی مثال کا طور پر باہر فلیٹس بنا لی انہوں نے پھر کرنے بعد یہ چھوڑیں ان چیزوں کو آگے چلیں قوم کو لے کر قوم آگے اپنا مستقبل بہتر دیکھنا جاتی ہے جی آپ نے یہ ساری گفتگو سن رہی ہے میں نے سارا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ میرا کام صرف اب تک رکھنا ہے حقائق اور قانون کے مطابق بات بتا رہی ہے میں قانون سے ہٹ نہیں سکتا جو میری سمجھ بوجھ کہتی ہے جو میری دانست میں یہ چیزی ہوتی میں اب تک رکھ دیتا ہوں اجازہ چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات